موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امہ صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ناظرین ناظرین ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی جو مالک مکان ہے ان کو اپنے گھر کی تعمیرات میں انتخاب کس جگہ کا کرنا چاہیے کس روم میں ان کو رہائش اپنی رکھنی ہے ناظرین علم تعمیرات کے اصول کے مطابق جس میں روحانیت کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے آج ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کا رہائشی کمرہ ہر انسان اپنے بچوں کے اوپر بہت محنت کرتا ہے اور ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی میں اور دنیا کی دوڑ میں ان سے آگے نکلیں آپ دنیا کی ہر آسائش ان تک پہنچاتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے مواقع فرام کرتے ہیں لیکن ان میں سے پھر بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں تو آج علم تعمیرات اور روحانیت کے حوالے سے کچھ کلیات کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کی خطبت میں لے کے حاضر ہوں آج ہم ان پر ڈسکس کریں گے کہ بچوں کے رہائش کے لیے مشرقی سمت یا شمال مشرقی سمت یا شمالی سمت کی طرف بنے کمرے رہائش کے لیے زیادہ مناسب ہوتے ہیں ناظرین اس دنیا میں چار قوتیں کام کر رہی ہیں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب جب آپ ان چار زاویوں کی ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی آپ کی ٹھیک اور بہتر ہو جاتی ہیں اگر بچوں کا رہائشی کمرہ ان سمتوں میں نہ ہو کہ جنوبی یا مغربی سمت میں ہو تو وہ نقص والا ہوتا ہے ایسی حالت میں بچوں کو دماغی ذہنی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے ایسی حالت میں بچوں کا کمرہ تبدیل کر کے مشرقی یا شمالی سمت کے حصے میں بنانا چاہیے اگر بچوں کے رہائشی کمرے کی تبدیلی ممکن نہ ہو تو بچوں کے سونے کا پلنگ یا چار پائی کو کمرے کے ایسے مقام پر بچھانا چاہیے جس سے وہ کمرے کے دروازے سے دکھائی پڑے بچوں کے رہائشی کمرے میں کھڑکی روشن نان ضرور ہو مکان کے اندرونی حصے میں بنے کمرے بچوں کی ترقی میں رکاوٹ ہوتے ہیں جس سے بچوں میں ناومیدی اور کمزوری کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اگر بچوں کا کمرہ غلط سمت میں بنا ہے تو کمرے میں کرسٹل کا گولا یا کرسٹل کا کچھوہ ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جس سے اس کے کمرے میں داخل ہونے والے فرد کی فورا نظر اس کے اوپر پڑھتی ہو بچوں کے کمرے کے چھت کی انچائی دیگر کمروں کی چھت کی انچائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر کسی گھر میں بچوں کے لیے الگ کمرہ نہیں ہے تو بچوں کے سونے اور لکھنے پڑھنے کا مقام اس جگہ پر مشرقی یا شمالی سمت میں ہونا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ والدین کے ذہن میں بہت سار ایسے سوالات جو جنم لے رہے تھے ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کے ان کی گرومنگ کو لے کے وہ آج کی اس ویڈیو سے کافی حد تک کلیر ہوئے ہوں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ